اگر آپ نے سیونگ سٹارٹ نہیں کی ہے تو آج سے ہی سیونگ سٹارٹ کرنا شروع کرتے ہیں جب بھی آپ کے ہاتھ میں سیلری آتی ہے تو آپ نے پہلے اس میں سے سیونگ کی اماؤنٹ کو نکالنا ہوتا ہے اس کے بعد حرچ کرنا ہوتا ہے نہ کہ آپ یہ کریں کہ حرچہ کرنے کے بعد جو بچے اس کو سیو کریں اگر آپ نے آج پیسہ بچایا ہوگا تو وہ کل آنے والے وقت میں آپ کے لیے بھی آسانی بیدا کرے گا اور آپ کی اولاد کے لیے بھی ایسا ہاؤس وائف بھی ہمیں چاہیے کہ جتنا ہم لوگوں کو منتلی حرچہ ملتا ہے اس کے اندر سے ہم لوگوں نے بھی بے شک میں کہتی ہو پچاس روپے یا پانچ سو روپے بھی جتنے آپ کو حرچہ ملتا ہے اس میں سے آپ جتنے بھی سائٹ پر رکھ سکتے ہیں بے شک اگر آپ نے بینک آکاونٹ نہیں اوپن کیا ہوا تو آپ کو لکھ میں رکھ سکتی ہیں آج کا پچاس روپے آ رکھا ہوا آپ کے تین سات بار دو سال بعد آپ ایک مائنڈ میں اس مائنڈ سیٹ کر لیں کہ آپ نے اتنے عرصے کے بعد اس کو کھول لیں تو جب آپ اس کو کھول لیں گے تو واقعی وہ آپ کے کسی نہ کسی کام تو آ جائے گا اسی لیے آج کی سیونگ کل کی سہولت ہے میں نے اپنے تینوں بچوں کو گلک لے کے دیئے میں اور جب بھی کوئی باہر سے مہمان آتا ہے یا جو بھی ان کو پاکٹ منی ملتی ہے اگر زیادہ ملتی ہے تو وہ اس میں سے دس پیس روپے اپنے گلک میں ڈالتے ہیں لیکن جو باہر سے مہمان آتا ہے اگر وہ ان کو گفٹ بھی آ رہا ہے یا کوئی پیسے دے کے جاتے ہیں تو وہ بچے مجھے نہیں دیتے نہ میں بچوں سے لیتی ہوں بلکہ میں ان کو کہہ دیتی ہوں کہ جائیں اپنے گلک میں ڈالنے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کنجوس ہوں یا ان کو کنجوسی سکھا رہی ہوں اس کا یہ مطلب ہے کہ میں ان کو سیو کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے جتنا کمانا ہے اتنا ہی نہیں ضائع کرنا بلکہ اس میں سے آپ نے سیونگ کی عادت بھی اپنانی ہے کیونکہ سیو کریں گے تو ان کے لیے بھی سہولت ہوگی اچھا ایک بہت انٹرسٹنگ سی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں کہ اگر آپ ایک کینڈل لینے یا چولہ لینے اس کے اندر آپ دس رپے کا نوٹ جلا لیں تو کتنی تکلیف ہوگی ٹھیک ہے دس رپے کا نوٹ جلا لیا اس کے بعد اگر آپ پچاس کا نوٹ جلاتے ہیں تو کتنا درد ہوگا آپ کو اسی حساب سے اگر آپ سو کا نوٹ جلائیں تو کتنا ہوگا یا اگر آپ ہزار کا جلائیں تو کتنا ہوگا یہ جب ہم ہرچہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک قسم کا اپنی کمائی کو جلا رہے ہوتے ہیں یا سایہ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے آپ سمجھ لیں میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر آپ کے پوکٹ سے پیسہ جاتا ہے تو آپ کے دل میں دھرد ہوتا ہے یا آپ کو دکھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ سے ہرچہ کرتے ہیں تو جتنا زیادہ ہرچہ کرنے آپ کو سمجھ بھی نہیں لگتے کہ ہم نے کتنا پیسہ ضائع کر لیا ڈیجیٹل ہرچے کو بند کر دیں آپ نے جتنے بھی پیسے ہرچ کرنے ہیں یہ جتنے آپ کی ضرورت ہیں آپ اتنے بینک سے نکلوا لیں اپنی پوکٹ میں رکھیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ جس جس جوگہ پہ جتن جتنہ ہرچ کروگے آپ کے مائنڈ میں بھی ہوگا اور آپ اس حساب سے ہرچ کروگے کہ میں نے کتنا ہرچہ کرنا ہے اور کتنا نہیں کرنا سب سے بڑی بات ہے اگر آپ نے اس پہ کنٹرول کریا تو آپ سیونگ کر سکتے ہیں اور مان لو کہ آپ نے یہ لے کے چلنا ہے کہ میں نے امیر بننا ہے ٹھیک ہے حالی دکھنا نہیں ہے کیونکہ جب آپ نے امیر دکھنا شروع کر دیا پھر آپ امیر نہیں بند سکتے اس کے پیچھے کیاری ذنہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے امیر دکھنا بند کرنا ہے اصل میں ہم لوگ برینڈ کپڑے پہنتے ہیں برینڈ چیزیں پہن لیتے ہیں اٹھا لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی پرسنانٹی بن گئے ہیں یا بہت بڑی امیر کوئی پھنیہان بن گئے ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوتی آپ کی پاکٹ سے آپ نے ڈبل ہرچہ کر دیا ہوتا ہے آپ انہی پیسوں میں بہت اچھی کوالٹی کی چیز لے لیں جو کہ آپ کو دام میں بھی کم پڑے گی اور آپ اس میں بہت پیاری لگو گے بڑی بڑی برینڈز کا تو کام یہی ہے کہ ہمیں ششکے دکھا کے ہم لوگوں کی پاکٹ سے پیسے نکلوانا جو کہ وہ پورے طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ اپنا پیسے ضائع کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اتنا کماتے نہیں ہیں جتنا ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں میں برینڈز کو برا نہیں کہہ رہی لیکن ہر ایک کو کریز ہوتا ہے برینڈ کا لیکن یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ برینڈز بھی ٹھیک ہیں لیکن آپ نے اپنی پاکٹ کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے آپ اچھے مناسب سے قیمت کے کپڑوں میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں مناسب کی کوالٹی کا پھرس اٹھالنے تب بھی بہت اچھے لگیں گی اس طریقے سے اگر آپ نے پہلے سیویں کے پیسے نکال دیئے تو جو باقی بجے گا اس میں سے اگر آپ نے دیکھ وال کے اگر آج کل کی مہنگائی کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے جس چیز کا دام جو ہے وہ سو روپے تھا یا پچاس روپے تھا یا چلیں ہزار روپے تھا اس کا ڈبل ٹریپل زیادہ ہو گیا ہے ریٹ تو اس کو مینج کرنا آپ کی تنہا تو اتنی ہے آپ نے اسی کو اس حصاب سے ہی مینج کرنا ہے تو آپ نے اپنی خواہشات کو کم کر دیا ہوگا اور اس طریقے سے آپ نے اپنے ضروریات زندگی میں جتنا آپ کی گروسری آتی تھی آپ نے اس میں سے بھی چھانٹی کر کے کم کر دیوں گی چیزیں لیکن اگر آپ ایک میری بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے سیونگ کی ہوتی تو آج وہ پیسہ آپ کے کام آ رہا ہوتا یہی چیز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہم یہ لوگ یہ کام ہم بھی نہیں کرتے اور ہم اپنی اولاد کو بھی نہیں سکھاتے اس لئے آج ہم بھی پیچھے ہیں اور ہماری اولاد بھی شاید پیچھے رہ جائے لیکن اولاد کے لئے ہم ابھی بھی اچھا سٹیپ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم ان کو سیونگ کی عادت کے بارے میں بتائیں کہ یہ بھی لائف کا پارٹ ہے آپ نے سیونگ کرنی ہے اور میرا یہی مشرع ہے کہ اگر آپ نے بچوں کو یہ سکھا دیا کہ سیونگ کیا ہوتی ہے اور آپ نے سیونگ کس طریقے سے کرنی ہے تو وہ لائف میں کامیاب ہو جائیں گے ویڈیو کو پورا دیکھنے کا شکریہ موسیقی